موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایسا ہر تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گی ہولی ووڈ کی فلم کو جس کا نام ہے سمال بر ان دا فریزر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں مووی کی شروعات میں ایک قبر اپنے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتا ہے روپ اور گل روپ کئی باکسز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوتا ہے اور گل سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کہاں رکھے وہ اسے کہتی ہے یہاں پر رکھ دو پھر روپ کہتا ہے اس بھر کا آنر ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے گیا لیکن صرف اس پرانے فریج کو یہاں چھوڑ کے کیوں گیا واؤ یہ تو بہت سالوں پرانے فریج لگ رہا ہے نارملی موٹر فریج کے نیچے فٹ کی ہوتی ہے لیکن دیکھو اس فریج کا موٹر اس کے اوپر ہے تب گل کہتی ہے تم فریج کی ریسرچ کرنا بند کرو اور یہاں آؤ ہم وائنٹین کرتے ہیں روپ کہتا ہے کیا صرف وائن وائنٹین کو تو آئیس کیوب کے بینہ پینے میں کیا مرضہ ہے یہاں اتنی بڑی فریج تو ہے دیکھتے ہیں اس کے فریجر میں کچھ ہے کہ نہیں لے کہہ کر وہ فریجر کو کھولتا ہے اور وہ پورا فریجر آئیس سے بڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کئی سالوں سے اس فریجر کو کھولا ہی نہیں گیا چھوڑو ہمیں کیا ہمیں تو آئیس کیوب سے مطلب ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے کچھ آئیس کیوب نکالتا ہے پھر وہ وائن میں آئیس کیوب ڈال کر ڈرنگ کرنے لگتے ہیں اور ڈرنگ کرتے ہوئے روب اپنے گلاس میں کوئی الگ چیز نوٹس کرتا ہے اور گل سے کہتا ہے دیکھو میرے گلاس میں آئیس کیوب ہے اس میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تب وہ دونوں اس کو باہر نکال کر دیکھتے ہیں لیکن انہیں ٹھیک سے دیکھتا نہیں پھر گل ایک مینگنیفائن گلاس لے کر آتی ہے اور وہ دونوں اس سے اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہاتھ ہی ہے گل کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹوائی ہے کسی نے اسے پانی میں ڈال دیا ہو اور وہ آئیس کے اندر فریز ہو گیا ہوگا اس ٹوائی کی ڈیزائن تو دیکھو کتنے ڈیٹیلنگ سے بنائی گئی ہے شاید فریزر میں ایسے اور بھی کئی ٹوائیس ہوں گے چلو چل کر دیکھتے ہیں گل اس فریزر کو اوپن کرتی ہے اور فریزر میں رکھی چیزوں کو ہٹاتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے جب اندر دیکھتی ہے تو ایک دم سرپرائز ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے روپ یہاں آؤ دیکھو وہاں جا کر روپ دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس فریزر کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤ ہوتا ہے جہاں انسان رہتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور وہاں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر بھی بنے ہوتے ہیں یعنی اس فریج کی فریزر میں ایک سیویلائزیشن ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں رہنے والوں لوگوں کے لیے وقت بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اور سب ہی فاسٹ موک ہو رہے ہوتے ہیں اور اب روپ اور گل یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تب گل کہتی ہے ایسا ہونا تو پوزیول ہی نہیں اور روپ کہتا ہے ہاں یہاں ہمارے فریزر میں چھوٹی سی سیٹی ہے اور ان کے بنے ہوئے گھروں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ پرانے وقتوں والے دور سے گزر رہے ہیں اگر اپنے یئرز کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے پائم ہنڈرڈ یا تھاؤزن گئر چل رہا ہوگا اب روپ کی آئیس میں جو ٹوائے ملا تھا وہ ایک ٹوائے نہیں بلکہ ایک سچ میں محمود ہے جو ان کی فریزر کی دنیا میں رہا کرتا تھا گل کہتی ہے یہ محمود ان کی نیوتلی کیج کا ہوگا جو فریزر میں گر کر پھنس گیا ہوگا روپ پوچھتا ہے کیا نیوتلی کیج تم کیا گینا چاہتی ہو اور گل کہتی ہے مطلب ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہی ہوں پھر گل کہتی ہے چلو ہم اسے گار لیتے ہیں یہ کہہ کر اس آئیس کیوب کے محمود کو روپ اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے سوچ یہ ریل لائف میں محمود کتنا بڑا ہوگا اور اسے اس نے اپنی انگلی میں اٹھا رکھا ہے اب اسے لے جا کر فلاور پوٹ کی متی میں گار دیتے ہیں اور یہ سب کرنے میں وہ دس منٹ سپن کرتے ہیں پھر وہ پھر سے اپنے فریزر میں دیکھتے ہیں اور اب اس فریزر میں سب کچھ چینج ہو گیا ہوتا ہے اور وہ وہاں ایک نئی سیٹی فارم ہوئی ہوتی ہے یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ صرف دس منٹوں میں اتنا دیویلپمنٹ کیسے ہو گیا کیونکہ ان کا ٹائم بہت ہی فاسٹ چل رہا ہے اور ان کی دنیا میں اٹھارہ سو یا اٹھارہ سو پچاس کا ٹائم کریورٹ چل رہا ہوگا فریزر کے اندر کی دنیا بہت ہی فاسٹ ہے وہاں بیلڈنگز بہت ہی جلدی بن رہی ہوتی ہیں پھر فیکٹریز بنتی ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے مارڈرن ورڈ میں بدل جاتی ہیں پھر کئی ساری بیلڈنگز بھی بنتی ہیں اصل میں یہ بات ہے کہ فریزر کی دنیا میں بھی ٹائم نارملی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اب فریزر میں دو انسانوں کو دکھایا جاتا ہے جو وہاں بیٹھ کر فریزر سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے روپ اور گل کچھ مومنٹس کے بغیر اس کی نظر آتے ہیں مطلب اس مینی ورڈ کے لوگوں کے لیے ہماری دنیا بہت ہی سلو ہے اور اس مینی ورڈ میں جو دو انسان بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں یہ ہمیں کئی سالوں سے ایسے گھوٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ کون ہے اس سے کیا فرق بڑتا ہے لیکن اس لیڈی کے موں میں ایک پروکلی ہے وہ دکھنے میں بہت ہی گندی لگ رہی ہے خیر چلو ہم اپنا کام کرتے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں اب روپ اور گل فریزر میں دیکھتے رہتے ہیں وہ مینی ورڈ کیسے سپیڈ سے ڈیویلپ ہو رہا ہے اصل میں ابھی دکھائے گئے دو انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے مرنے تک کا ٹائم روپ اور گل کے لیے صرف ایک سیکنڈ کا وقت تھا اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس مینی ورڈ میں سال دو ہزار دو ہزار انیس کرونا یہ سب چڑھ رہا ہوتا ہے پھر کافی ہائٹ ٹاور بھی بنتے ہیں اور وہ دونوں جو بیلڈنز کو دیکھتے ہیں ان کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہاں کے لوگوں کا ایولیشن کا لیول بھی بڑھتا ہے اب روپ فریزر کے اندر بڑی دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اب تک جو وہاں چڑھ رہا تھا وہ سب ہماری دنیا میں ہو چکا ہے لیکن اس سے آگے جو اس مینی ورڈ میں ہونے جا رہا ہے وہ ہمارا فیوچر ہے اس لیے وہ دھیان سے دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہاں کوئی پرابلم چڑھ رہی ہوتی ہے اور اچانک وہاں ایک نیو کلیئر بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور اسے اس کا امپیکٹ اس سے کلوز سے دیکھنے والے روپ پر پڑتا ہے اس سے وہ فریزر سے دور چلا جاتا ہے اس سے اس کا چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں ہماری گولیشن کے چلتے ہوئے ایک نیو کلیئر بار ہونے والی ہے اب اس فریزر میں بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور گل فریزر کو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں لگتا ہے یہ ہم سے بھی زیادہ بورے لوگ ہیں خیر تم اپنا چہرہ دیکھو کتنا لال ہو گیا ہے اور روپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلو اب کچھ کھا لیتے ہیں یہ کہہ کر وہ ڈینر کرتے ہیں تب ان دونوں کے مائن میں اس مینی ورڈ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کیا ہمارے ورڈ میں بھی ایسا نیو کلیئر وار ہو سکتا ہے اور وہ اس وار کے بعد اس ورڈ میں کیا ہوگا وہاں کچھ لوگ بچے بھی ہوں گے یا نہیں اس دنیا کو پھر سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں تب گل کہتی ہے روپ تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو چلو ہم اس کو کھول کر ہی دیکھ لیتے ہیں اور پھر سے وہ اس کو اوپن کرتے ہیں اس بار وہ پورے ایک گھنٹے کے بعد اس کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے دس منٹ بعد فریزر کو کھولا تھا تو اس مینی ورڈ میں کئی سال پر بیٹ چکے تھے یعنی وہ ایک گھنٹے کے بعد اوپن کرنے پر اب وہاں کئی ہزاروں سال گزر چکے ہیں اس نیو کلیئر وار کے بعد وہاں کیا ہوا ہوگا یہ جاننے کے لیے وہ دونوں فریزر اوپن کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ سچ میں کچھ لوگوں نے بچ کر اس ورڈ کو دھیرے دھیرے ری بیل کر لیا ہے اور وہاں کے لوگ ایک نئے لیول پر ریوائی ہوگ رہے ہیں اور وہاں آسمان میں چلنے والی گاڑیاں آسمان میں ٹریفک سیگنل اور کئی سارے ڈیفرنٹ بیلڈنگ جو کبھی نہیں دیکھے گئے وہ سب یہ نئی چیزوں کو دیکھ کر دونوں سرپرائز ہو جاتے ہیں یعنی ایک نیو کلیئر پاور کو پازیٹیلی یوز کرنے پر ہم جیسے اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی وہ مینی ورڈ بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب اس مینی ورڈ میں تقریباً پائپ تھوزنڈ یئر چل رہا ہوگا اتنا ہی نہیں اس ورڈ میں ایک بیلڈنگ کو پریئٹ کرتے ہیں اور وہاں رہنے والے سب ہی لوگ اس بیلڈنگ میں جا کر رہتے ہیں اور اس بیلڈنگ کے چاروں طرف کئی بریجز بنائے گئے ہیں اور لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے اس بیلڈنگ میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ پاور فل ویس بھی ہوتی ہیں اور سب لوگ اس پاور میں بدل جاتے ہیں پھر وہ پاور آج پاس کی چیزوں کو بھی سک کر لیتا ہے اور وہ بھی ایک ہول میں بدل جاتا ہے پھر سڈنلی ایک بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ فریزر کے باہر کھڑے روب اور گل کے چاروں اور کرفل لائٹس کٹ ہوتی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ بنتا ہے اب روب اور گل اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پھر وہ سب ہی لائٹس فریزر کے اندر چلی جاتی ہیں اور سب مل کر ایک انرجی فارم ہوتی ہے اور اچانک سے سب کچھ خائب ہو جاتا ہے اب ان کا فریزر خالی ہو جاتا ہے پھر روب کہتا ہے بس اتنا ہی گل تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ واپس آئیں گے اور گل کہتی ہے روب مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے چلو کوئی بات نہیں ہم نے اپنے فیوچر کو دیکھ لیا جو کوئی انسان اب تک نہیں دیکھ پایا یہ کہہ کر وہ اس فریزر کی وائر نکال کر سونے جاتے ہیں اب اس کے بعد نیکس ڈے صبح کافی پیتے ہوئے وہ دونوں ہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ فریزر کو کھول کر دیکھنا چاہیے پھر اس فریزر کو اوپن کرتے ہی دونوں خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ فریزر میں پھر سے ایک منی ورڈ ہوتا ہے لیکن اب جو وہ دیکھتے ہیں کافی پاسٹ کا وقت ہے ڈائنسور رہا کرتے تھے اور وہاں ڈائنسور ایپس کو مار کر کھاتے ہیں یہ ایپس آگے چل کر انسانوں میں والپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان گھروں کو بناتے ہیں پھر انڈسٹریل ریولیشن اور موڈرن ورڈ اس طرح یہ سائیکل کنٹینیو ہوتی رہتی ہے اور روب اور گل یہ دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے آئی ہوف کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی